بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ریابی کچن آج ہم کچن میں بنانے جا رہے ہیں گریل چاپس جی ہاں گریل چاپس بہت مزے کی بنتی ہیں اس کے ساتھ میں سائیڈز بھی بناوں گی سب سے پہلے میری نٹ کر لیتے ہیں مسالہ لگا کے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون لیمن اور ساتھ میں نے ون ٹیبل سپون پپایا اس کو اٹھ کر دیں ساتھ اٹھ کر دیں ریڈ چیلی ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاپ ٹیبل سپون جنجر پاوڈر ہے کوارٹو ٹی سپون اس کے بعد بلاک پاوڈر ہے یہ بھی ون ٹی سپون ون ہاپ ٹیبل سپون سالٹ یہ اٹھ کر دیا میں نے 4 ٹیبل سپون گریک سٹال یوگر لے کے اس کو پہلے بیٹ کر لیا ہے ویس کرنے کے بعد اس مسکو اٹھ کر دیں گے ساتھ میں نے لے لیا ہے کھریانڈر اور ساتھ گرین چیلی یہ بھی اٹھ کر دوں گی ان کو مکس کر لیتی ہیں اس کے ساتھ اس میں اب ہم 3 ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ اٹھ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے شاپس میں تقریباً 2 کپس آر وارٹر اٹھ کیا ہے اور ان کو میں میڈیوم فلیم پہ کور کر کے کوک کر لوں گی پہلے ان کو ہم 80% ٹیڈر کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو گریل کریں گے چاپس ہماری یہاں پر کھو رہی ہیں اس کے ساتھ میں ریڈی کر لوں گی ماش پوٹیٹوز اینڈ سیلد تو ماش پوٹیٹو کے لیے آپ انگریڈنس نوٹ کر لیں ماش پوٹیٹوز میں نے لے لیے ہیں 6 اس کے لیے ہمیں ساتھ چاہیئے سالٹ بلاک پپر بٹر ڈبل کریم اور ساتھ سالٹ کے لیے آپ کو اسی بھی چیزیں یوز کر سکتے ہیں جو آویلیبل ہیں آپ کے پاس کیوکمبر گرین ایپل چیری ٹومیٹوز ریڈ آنین ساتھ میں نے یہ میکس بیبی لیوز لیے ہیں اور یہ میں نے چیڈر چیز لیے ہیں اس کو میں کیوبز میں کٹ کر لوں گی سائیڈز میں ہم ماش پوٹیٹو ریڈی کریں گے اور ساتھ ہمارے پاس مین میں ہو جائے گا گریل چوپز یہاں پر سیلڈ باؤل میں نے کر لیا ہے ریڈی اس میں اب میں تھوڑا سا وینیگر اور ساتھ اولیو آئل کا سپریے کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور ان کو پنچ آف سالٹ کر کے تو ان کو بائل کرتے ہیں اس کو یہاں پر میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں ان کو پانی میں دال کر بائل کر لوں گی اچھے سے پوٹیٹوز یہاں پر بائل ہو رہی ہیں چاپس ریڈی ہو رہی ہیں اب کرنے کے بعد پھر ہم ان کو گریل کریں گے یہاں پر سائیڈ بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے تقریباً میں نے ٹین منٹس ان کو لٹ کے ساتھ کو کیا ہے یہ آل موسٹ میری دن ہو چکی ہوئی ہیں بائل ان کو اب ہم ڈالتے ہیں بول میں اور ان کو کر لیتے ہیں بہت اچھا سا میش اس کو اب میں پوٹیٹو میشر کے ساتھ میش کر لیتی ہوں بہت اچھے سی نائسلی ویسے تو اگر آپ کے پاس بی بی پوٹیٹوز ہیں یا گولن پوٹیٹوز ہیں تو وہ یوز کریں میرے پاس اس ٹائم ریڈ اویلیبل تھے تو میں یوز کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا ان کا کریمی تیکچر کم ہوتا ہے جو گولن پوٹیٹوز ہیں ان کا کریمی تیکچر زیادہ ہوتا ہے اس سے میں نے کریمی سا تیکچر دینا ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سائی کور سٹیپ کرتے ہیں وہ یہ ہے ایک پین لے لیتے ہیں اور اس میں آگ کریں گے دبل کریم تقریبا 3 to 4 ٹیبل سپون اور اس کو کر لیتے ہیں گرم میڈیوم فلیم پہ یہاں پر اب میں نے دبل کریم لی ہے اس میں میں آگ کروں گی روز میری بلاک پیپر سالٹ گارلک پاوڈر اب میں اس میں ملٹ ہیٹ بٹر 2 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی اور اس کو اگین اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو اب میں سٹین کر لیتی ہوں اس میں تھوڑی سی ڈالیں گے کریم کو منے کر لیا سٹین all of it نہیں ایڈ کریں گے تھوڑی تھوڑی ایڈ کر کے مکس کریں گے اور پھر تیکسچر دیکھیں گے آئی ایڈ اگین بہت یمی فلیور ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کا فلیور کیسا لگا اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے سال اور تھوڑی سی ساتھ کروں گی بلاک پیپر بہت جوسی بہت ٹینڈر بہت ٹیزکی بنے گی یہ اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یمی بہت زبردستی خوشبو آرہی ہے ہماری مٹن چاپس ہو چکی ہیں ریڈی اب ان کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ ہماری بہت یمی بہت ڈیلیشیس گریل مٹن چاپس ہو چکی ہیں ریڈی پلیز ٹرائی کھیجئے گا اور مجھے کھومنٹ سیکشن میں بتائیے مٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میری نیو سین ریسیپی نوٹیفکیشن میں حاصل کر سکیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور دعاو میں یاد رکھیں ملتی ہوں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ